جائے ماتادی جائے مکامکیا جائے شریف مہاکال مہراج دیو رادہ ٹرسٹ ستیوانی چینل سے آپ آج سنیکت پریوار جو پورانے جمانے میں ہماری برمپرہ تھی اس سے کیا کیا فائدے تھے آج کو سمند میں ہم چلچہ کریں گے ترک وی ترک اور کو ترک تینوں کریں گے کیونکہ جب تک ترک نہیں کیا جائے مجھا نہیں آتا اور وی ترک نہیں کیا جائے تو جواب نہیں ملتا اور کو ترک کرنے پر تو اور اچھا ریزلٹ پرابطہ ہوتا ہے تو آج ہم ترک وی ترک اور کو ترک تینوں کریں گے آج کی اس ڈیبیٹ سے کچھ ماتا بہنوں کو آگھات بہن سکتا ہے کیونکہ ہم کٹو سچائی کی بات کریں گے آج اس کے لئے ترک وی ترک کترک تینوں ہوگا تو چلتے ہیں یدی کسی ماتا بہن کا دل دکھتا ہو آج ہماری اس ڈیبیٹ سے تو ہم مافی چاہتے ہیں پہلے سے ہی مافی نامہ ہم بول دیتے ہیں کیوں کہ آج ویشیں ہی ایسا اتپن ہوا ہے ایسے ہی پرشن کیے گے جن کا جواب ہمیں آج اسی طریقے سے دینا پڑے گا جیسا ہمیں بولنے جا رہا ہوں تو چلتے ہیں سنیقت پریوار میں مریادہ سے رہنا پڑتا ہے بہت مریادہ میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ گونگٹ پرتھا ہو گئی ہے اور گونگٹ پرتھا بھی ختم ہوتے ہوتے بہت دین ہو گئے ہیں اور یہاں تک کی تو آج کل دپٹا وہ بھی کبھی کا ہوا میں اڑ چکا ہے تو پہلے جو سنیقت پریوار میں جو مریادہ سے رہتے تھے بڑے بزرگوں کے سامنے آج کل وہ چیز سماپت ہو گئی ہے تو سنیقت پریوار میں مریادہ سے رہنا پڑتا ہے اور مریادہ آج کل اس تریوں میں کم ہو گئی ہے آدھونک ہو گئی وہ پڑھلک گئی ہے درک ویترک کترک کرتی ہے کہ ہم کیوں سر پہ پلو رکھیں کیوں ہم ہمارا سر ڈھک کر کے رکھیں کیوں ہم گھونگٹ لگائیں کیوں ہم بڑے کا اس طریقے سے مان سممان کریں ان کے ترک ویترک اور کترک اس کے آگے اچھا اچھا منش پانی پینے لگتا ہے پانی مانگنے لگتا ہے تو پرانے جمعانے میں جب بہویں نئی نئی آیا کرتی تھی تو انہیں گھر پریوار میں جب وہ دیکھتی تھی اپنی آج جو سنسکار دیکھتی تھی خود کے گھر میں کہ ان کے گھر میں جو نئی بہویں آتی تھی بھاویں آتی تھی وہ کس پرکار سے رہتی تھی ویسے ہی اس کو بھی رہنا پڑتا تھا اسی لیے بہت سی بہویں آج کے جمعانے میں شلح باند دیتی ہے اور پتی کو لے کر کے اکیلے رہنے لگتی ہے پتی کام پر چلا جاتا ہے پھر ان کی مطر گستی چورو ہو جاتی ہے کون ہے روکنے والا ٹوک اٹاکی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ اکیلے میں رہنا پسند کرتی ہے سوطنتر ویچاروں والی ہو گئی ہے گھر پہ کون آ رہا ہے بہو کا جاننے والا آ رہا ہے کی کوئی مطر آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے کس کام کے لیے آ رہا ہے جو آیا ہے وہ گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہی پورانی جمعانے میں بیٹھتا تھا پندو آج کے جمعانے میں تو گھر پہ کوئی ریکھتا ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا ہے اسی لیے آج کی جمعانی کی جو بہویں ہوتی ہے وہ پتی کو لے کر اکیلے رہنے لگتی ہے کیونکہ پتی کام پر گئے اور پھر مطر جستی شروع کون ہے روکنے والا پڑے لکھے ہیں سب یہ گھر پریوار کی سدسیوں والی اس لیے پورانے جمعانے میں اُلٹے سیدھے کپڑے نہیں پہن سکتی دیں کیونکہ سسور آل میں مان مریادہ میں رہنا پڑتا تھا اور گیر مرد کوئے ساتھ میں تو کھل کھلا کر ہسی کھٹولی کر ہی نہیں سکتی تھی اور مجات نہیں کر سکتی تھی اور وقت بے وقت پہ دیر راہ تک کہیں دوسروں کے گھروں میں مطر گستی نہیں کر سکتی تھی پر آج کے جوانے میں یہ سب چیز ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ سیدھت پریوار ٹوٹ چکا ہے اس لیے بھویں چول ہے باٹھنے لگی ہے یا پتی کو لے کر الگ رہنے لگتی آتی کیونکہ ان کی سوطنترتہ پر ہنن ہوتا ہے پرتیبند ہوتا ہے پریوار والوں کے ساتھ میں رہنے پر تو یہ سب کارنوں کی وجہ سے کچھ استریہ پہلے سخت سے پہلے چول ہے مات دیئے کہ سب ہم اپنا کھانا اپنے احساب سے بنائیں گے کھائیں گے پیئیں گے الگ چولہ کرتی ہے اور روج کسی نہ کسی بات پر الگ ہونے کے لیے تل کا تار بناتی ہے رائی کا پہاڑ بناتی ہے اور جھڑا شروع کر دیتی گھر کے اندر کلیش اشانتی اتپن کر دیتی ہے پتی بھی پریشان اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک نیک دن گھر پریوار کے سدسیوں کو بولنا ہی پڑتا ہے کہنا ہی پڑتا ہے کہ اب بہو سے ہماری پٹری نہیں بیٹھتی ہے تو اس کو لے کر الگ رہنے لگ جا اور جا خوش رہے کیونکہ ہر ماتا پیتا چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خوش رہے بڑے دکھی من سے اپنے بیٹے کو الگ رہنے کا آدیش دے دیتے ہیں کیونکہ گھر کے اندر آئے دن تانڈا ہوتا رہتا ہے اب یدی پتی پتنی کا ویروت کرتا ہے تو یہی سے ایک اور نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے کیا کہانی شروع ہوتی ہے کہ جھوٹے گھرے لو ہنسا کے مقدمے دائر ہو جاتے ہیں کیونکہ آج کی مہیلہ پڑی لکھی ہو گئی ہے کانون کا سہارا لیتی ہے کس لیس کے لیے اپنی موج مستی کرنے کے لیے گٹر مستی کرنے کے لیے چلہ ماتتی ہے اور پھر مٹر جستی شروع کرتی ہے کون روکنے والا ہوتا ہے جو روکتا ہے اس کے اوپر مقدمے دائر ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ گھرے لو جھوٹے ہنسا کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں گھر کے بڑے بزرگوں پر شارینک شوشن کا جھوٹا آروپ لگا دیا جاتا ہے ماں پر یعنی ساس پر پتی پر جھوٹے دہیج اتپیڑن کے مقدمے درج ہو جاتے ہیں اسی لیے آج کی استری اکیلے رہنا پسند کرتی کیونکہ اسے سوطنت چاہیے گھومنے پھرنے کا شوک چاہیے مٹر جستی کرنے کا سمجھ چاہیے اور اپنی آج کی حساب سے اُلٹے سیدھے کپڑے پہننے کا شوک پورا کرنا ہوتا ہے تو دھیان رکھو کوارے لڑکوں تمہیں تمہارے بھائیوں اور ماتا پتا سے دور کرنے والی ہر تیوہار اور چھٹیوں میں مائکے میں بنی رہنے والی اور تم سے ہی اپنے ماباپ کی سیوہ کروانے والی اور خود آدھا آجاد زندگی میں جیئے گی تو کمارے لڑکوں بہت دھیان سے شادی کرنا یہ کل یگ ہے قسم کھالو یدی پتنی کے گلت ویوہار کے قانب کہیں ایسا نہیں ہو کہ ماں کو اور پیتا جی کو وردہ آشرم میں جانا پڑ جائیں تو آپ کو لانت ہے آپ کی مرداندگی پر اس اسری کو مائکے کیا راستہ دکھا دو اور ماتا پتا کی کسی طرح سیوہ کرو جیسے انہوں نے آپ کے بچپن میں آپ کی دیکھ بھال کی ہے جب آپ روتے تھے تو گودی میں اٹھا لیا کرتے تھے جب آپ گیلا کر دیتے تھے تو ترنت کپڑے بدل دیتے تھے اور ان سب کے کارون میں پتنی کی ماں کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے ایک ماں ہی اپنے بیٹی کے گھر کو آج کے جمانے میں پجارتی بھی ہے الٹی سیدھی سلاہ دیتی ہے اور گھر کو نرک بنا دیتی ہے میں پہلے ہی بول دیا تھا کہ میری آج کی اس بات سے کسی بھی اسری چاہو ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو پتنی ہو وردہ ہو جوان ہو اس کی آتما کو دکھ پہنچا ہو تو معافی چاہتا ہوں پہ جو آج کے جمانے کی جو سچی گھٹنا وہ میں نے آپ کے سامنے پرستط کی ہے کیوں کہ آج کے جمانے میں یہ ہی ہو رہا ہے کہ ویوان ہو کر کے آتے ہیں تین مہینے کے بعد وہ اپنا چوکا چولہ الگ کر لیتی ہے یا پھر پتی کو لے کر اکیلے رہنے کے لیے چلی جاتی ہے کیوں پھر وہی بات کہ ستن تتا چاہیے مٹر گستی کرنے والا چاہیے روک ڈوک کرنے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے اپنی اچھا سے کپڑے پہننے کی آجادی چاہیے کھانے پینے کی آجادی چاہیے اور کھل کھلا کر ہسنے کی آجادی چاہیے مجاک کرنے کی آجادی چاہیے دیر رات تک باہر آنے جانے کی آجادی چاہیے جائے ماتا دی جائے مہ کا مکھا جائے شریف مہاکان مہراج موسیقی موسیقی